سورج نظر آرہا ہے یہ سورج آپ کے سامنے نظر آرہا ہے ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ سرکار اللہ کے نور سے چکڑا ہو کر جدا ہوگے بلکہ ہمارا کیا ایمان ہے ہمارا یہ ایمان ہے یہ سورج آپ کو نظر آرہا ہے سورج نور کا منبع عمر کا آپ کو نظر آرہا ہے اتنا نور ہے اس کا کہ پوری کائنات کو اس وقت چمکا رہا ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ سورج کے سامنے ہیں اس وقت میں یہاں پر ایک آئینہ یوں کر کے رکھ دوں ایک آئینہ سامنے رکھوں گا وہ آئینہ اس دیوار پر پڑے گا تو اس دیوار کو چمکہ دے گا اب اس دیوار پر بھی ایک آئینہ ہو اس دیوار پر جب آئینہ ہوگا اس آئینے کی روشنی اس آئینے میں جائے گی تو وہ آئینہ اپنے اس روشنی کو اگلے آئینے میں منتقل کر دے گا اللہ اللہ پر اڑھو آئینے آگے رکھتے جاؤ ہر آئینے کو نور ملے گا باس ہمارا یہ عقیتہ ہے رب کا چلوانا رب کا چلوانا سورج کی اس مثال سے پیدا تمثیر سمجھانا چاہتا ہوں اگر کہ یہ مثال دینا بھی بسوے عدب ہے اللہ رب العالمین کے نور کو مقید رہی کیا جا سکتا سورج مقید ہے لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں بس یوں سمجھو جس طرح سورج کے نور کے سامنے آئینہ رکھ دو اور آئینے کی آگے کروڑوں آئینے رکھ دو ہر ایک میں نور منتقل ہوگا اور رب کے اس نور کی نجلیات کے ساری قرلیں روخ مصطفیٰ پر پر رہی ہیں اور آمنہ کے لال کے نور سے حاصل کر کے نور یہ سورج بھی چمک رہا ہے یہ چار بھی چمک رہا ہے یہ ستائے بھی چمک رہی ہیں یہ ضمیر بھی قائم و دائم ہے یہ آسوار بھی قائم و دائم ہے بلکہ ہمارے اندر جو روح چر رہی ہیں ہمارے اندر جو یہ نفس کے اندر یہ چاند کا سماں چر رہا ہے گلندر لاور فمادیہ ہونا یہ بھوٹ تو پلپل کا درنم بھی نہ ہو شملے دار میں کنیوں کا دبستہ بھی نہ ہو یہ نساتیوں تو میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بندے توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو خیمہ اپلاد کا کس تعدہ اسی نام سے ہے ربز حسنی نپشہ بادہ اسی نام سے ہے کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چید ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں شفاق ہے تجھ سے پا